بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خریہ سے ہوں گے تو جو آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں مرچوں اور لسن سے بننے والی یہ اچاری چٹنی جو پہلے نہ ہی کبھی آپ نے بنائی ہوگی اور نہ ہی کھائی ہوگی اتنی مزہ دار ہوتی ہے کہ آپ سالن سے زیادہ اسے کھانا پسند کریں گے بہت ہی مزے کی ہے اور بہت ہی آسان سی یہ ریسپی ہے تو آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک پاؤ ہری مرچیں اور ایک پاؤ لال والی مرچیں لے لی ہیں آپ نے یہ موٹی والی مرچیں لینی ہے یہ کم تیکھی ہوتی ہیں اور ان کو میں نے ایک گھنٹہ پہلے واش کر کے اس طرح ٹوکری میں ڈال دیا تھا تاکہ ان کا پانی اچھے سے ڈرین ہو جائے اور آپ نے یہ ڈنڈی جن کے ساتھ ہونا وہ والی مرچیں لینی ہے تاکہ جب ہم ان کو واش کریں تو ان کے اندر پانی نہیں جائے اب آپ نے ایک کپڑا لے لینا ہے اور اس طرح آپ نے ہاتھوں سے مسلتے ہوئے بلکل اس کو ڈرائی کر لینا تاکہ اس میں بلکل بھی پانی نہ ہو پانی اس میں چلا جائے تو یہ خراب ہو سکتی ہے چٹنی کیونکہ ہم اس کو بنا کے ساتھ سے آٹھ ماہ کے لیے سیف کرنے والے ہیں تو اگر اس میں پانی ہوگا تو یہ جلدی خراب ہو جائے گی تو اس طرح میں نے ان کو ڈرائی کر لیا تھا اور آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ اتنی تیکھی مرچے ہیں بلہ ہم کیسے کھا سکتے ہیں تو یہ سارا کچھ اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی کہ ان کا تیکھا پانی ہم کیسے کم کر سکتے ہیں تو اب میں نے اس کو ٹرانسپر کر لیا ہے ایک ٹرے میں تو اب آپ نے ایک لے لینا ہے باول اور اگر آپ چھوڑی سے کارنا چاہیں تو اس طرح بھی آپ کار سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کچن سیزرز ہوتی ہے وہ ہو تو آپ اس سے بھی ایسی لی کار سکتے ہیں اس طرح سے اور ان کو کارنا ضروری ہے اگر آپ کے دماغ میں ہوگا کہ ان کو چوپ ہی کرنا تھا تو کارٹا ہی کیوں اب آپ نے ان کا تیکھا پان زیادہ نہ ہو تو اس طرح میں نے ایک ٹوکری میں ان کو ٹرانسپر کر لیا تھا اور یہ اس طرح آپ نے چھان لینا ہے ان میں سے جو بیج ہوں گے ایکسٹرا وہ نکل جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ سارے میں نے بیج نکال لی ہیں جو کم تیکھا کھانا چاہتے ہیں وہ اس طرح اس کے بیج ہونا کم کر لیں کیونکہ زیادہ کڑویں ان کے مرچوں کے بیج ہی ہوتے ہیں تو اب میں نے ایک چوپر میں یہ ڈال لی ہیں اب آپ نے ان کو چوپ کر لینا ہے تو ان کو چوپ کرنا آپ نے فائن پیس نہیں بنانا اس طرح دردرہ سا آپ نے ان کو پیس لینا اس طرح کا اور اب آپ نے لے لینا ہے چھیلا ہوا دیسی لسن یہ تقریباً ایک پاؤ یہ لسن ہے جو میں نے اچھی طرح دھو کے اس کو بھی ڈرائی کر لیا ہے لسن میں بھی پانی نہیں ہونا چاہیے تو اس طرح آپ نے یہ لسن بھی اس کے ساتھ پیس لینا ہے آپ نے بس اتنا پیسنا ہے کہ یہ بس دردرہ سا سارا کچھ ہو جائے بس اس کا پیس نہیں بننا چاہیے اس میں پانی نہ بن جائے آپ نے بہت زیادہ اس کو پیسنا نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا یہ ہونا چاہیے اب میں نے یہ ایک بول میں نکال لیا تھا اور اب ہم اس کے اندر کچھ ایسی سیکرٹ چیزیں شامل کرنے والے ہیں جس سے اس کا ٹیسٹ دس گناہ بڑھ جائے اب اس میں دو ٹیبر سپون میں نے نمک ایڈ کر دیا ہے اور بان سیونٹی فائیو ایمل اس میں میں فیس سرکہ ڈال رہی ہوں چٹنی میں یہ سرکہ ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے اور اس کی شیلف لائف کو بھی بڑھا دیتا ہے نمک کے ساتھ اور یہ سرکے کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزیک ہوتا ہے یہ تھوڑا سوفٹ ہو جاتا ہے مرچوں کا جو ٹیکسر ہے سرکہ ڈالنے سے اب آپ نے ایک پین لے لینا ہے اور اس کو پری ہٹ کر لیں اور اس کے اندر آپ نے ایڈ کر دینا ہے ون سیونٹی پائیو ایمل سرسوں کا تیل اور اس کو آپ نے اتنا گرم کر لینا کہ اس کے اوپر یہ جھاگ آ جائے اور کمپلیٹ یہ گرم ہو جائے اور اس میں سے تھوڑا سا دھوان نکلنے لگ جائے تب آپ نے فلیم آف کر دینا ہے اور اس کو دبارہ سے تھنڈا کر لینا ہے سرسوں کے تیل میں سے ایک مقصود سی سمیل آتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے پروسیجر کرنا ضروری ہوتا ہے اب اس کو تھوڑا سا تھنڈا کریں گے اور دبارہ سے فلیم آپ نے آن کرنی ہے اور بلکل لو فلیم پہ اب آپ نے ایک چمچ اس میں سپیس زیرہ شامل کر دینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے ون ٹی سپون کلونجی ایڈ کر دینا ہے اور ون ٹی سپون آپ نے رائی دانا اس میں ڈال دینا ہے اور اس کو بھی آپ ایک منٹ کے لیے اس آئل میں آپ فرائی کریں گے تاکہ تمام فلیور جو آنا آئل میں آ جائیں بہت زیادہ آپ نے نہیں پکانا کہ جلے نہیں آپ نے فلیم بہت ہی لو رکھنی ہے ایک منٹ کے لیے آپ نے اس کو فرائی کر لینا ہے اب آپ یہ تڑکا جو آنے اس چٹنی کے اندر شامل کر دیں گے بہت ہی مزے کی خشبو آئی ہے اس چٹنی میں سے جو ہم نے اس میں لسن ڈالیا اس کے اوپر یہ جو تڑکا ہم نے ایڈ کی ہے بہت ہی مزے کی یہ چٹنی بنتی ہے آپ ضرور یہ ٹرائی کیجئے گا یقین مانی ہے آپ سالن سے زیادہ یہ چٹنی کھانا پسند کریں گے اور اس کو بنا کے اس چٹنی کی خاص بات یہ ہے کہ آپ اس کو بنا کے ساتھ سے آٹھ مہنگ کے لیے سیو کر سکتے ہیں یہ بالکل خراب نہیں ہوتی اب آپ نے شیشے کی بوٹل لے لینی ہے کوئی اور اس کو بھی آپ نے اچھی طرح خوش کر لینا ہے پانی نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر اور اس طرح آپ نے اس کے اندر ایڈ کر لینا اور ان کو آپ ایک ہفتے کے لیے فریج سے باہر رکھیں یعنی کہ روم ٹمپریچر پر رکھیں جس طرح ہم اچار بناتے ہیں تو مرچوں کا اچار جب تھوڑا تازہ ہوتا ہے کچھا کچھا تو کڑوی سی مرچیں لگتی ہیں جھون جھون ٹائم گزرتا جاتا ہے تو وہ ان کی کڑوہت کم ہو جاتی ہے اسی طرح یہ چٹنی بھی ہے کہ آپ اس کو ایک ہفتے کے لیے باہر رکھیں پھر اس کو آپ فریج میں رکھ دیں تو پندرہ دن تک تقریباً اس کا تیکھاپن بلکل ختم ہو جاتا ہے تو اس طرح آپ چٹنی بنا کے سیو کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو میری یہ رسپی اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کر دیجئے گا اللہ